اسلام علیکم ایوریون ویلکم ٹو می چینل آئی ہاپ آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے آج کے ولوگ میں میں آپ لوگ کے ساتھ اپنے گھر کی ڈیپ کلیننگ ویک میں جو ایک دفعہ ڈیپ کلیننگ کرتے ہیں وہ شیئر کرنے والی ہوں اور ابھی ہے جیدہ صبح کا ٹائم بچے سکول جا چکے ہیں اور گھر میں بڑا امن اور سکون کا محول ہے گھر کی سیٹنگ کافی کمپلیٹ ہو چکی ہے اب بس گھر کی نارمل روٹین نارمل صفائیاں وہی چل رہی ہیں تو ویک میں ایک دفعہ جو کام میں کرتی ہو نا بس وہ کرنے والی ہوں آج مجھے بیڈ کی بیڈ شیٹ چینج کرنی ہے اور اس کے علاوہ بیڈ کے ہیڈ بورٹ کو کیونکہ یہ بیڈنگ ویلوٹ کی بنی ہوئی ہے تو اس کو صاف کرنے ہے ہمارا جو ایریا نا یہاں پہ کنسٹرکشن چل رہی ہوتی ہے تو ڈسٹ بہت زیادہ آتی ہے حالانکہ میں وینڈو وغیرہ اب ہر وقت بند رکھتی ہوں صرف مٹی کے ڈر سے لیکن پھر بھی تھوڑی بہت تو ڈسٹ لازمی آئی جاتی ہے تو ادھر ہیڈ بورٹ کو نہ میں نے پہلے صاف کپڑے کے ساتھ صاف کر لیا تاکہ اس کے اوپر جو ایکسٹر مٹی اور ڈسٹ ہے نہ وہ ریموو ہو جائے اور اس کے بعد ٹپ کے اندر تھوڑا سا میں نے نیم کرم پانی لیا اور تھوڑا سا شیمپو ایڈ کیا شیمپو کے ساتھ اس کا کلر خراب نہیں ہوگا صرف تھوڑے سے تیز ہوتے ہیں تو وہ اس کا کلر خراب کر سکتے ہیں اس لئے میں نے تھوڑا سا شیمپو ایڈ کیا اور کپڑا میں نے وائٹ کلر کا لیا تاکہ اس کی اوپر سے کپڑے کا کلر اتر کے اس کو خراب نہ کرے اور اسی پانی کے اندر میں کپڑے کو ڈپ کر کے اس کو صاف کر لوں گی اور کپڑے کو میں نے اچھے سے سکویز کر لیا تاکہ ایکسٹرا پانی اس کے اندر نہ جائے اس کے بعد میں نے کپڑے کو سادہ پانی سے دھو کے اچھے سن چھوڑ کے دوبارہ سے بیٹ کے اوپر پھیر دیا تھا اور پوشش ساری صاف ہو گئی تھی حالانکہ پہلے بھی صاف لگ رہی تھی لیکن جب میں نے اس کو صاف کیا تو تب فیل ہو رہا تھا کہ اپنا بڑا شائن کر رہا ہے بیٹ اس کے بعد باقی ڈسٹنگ ویرا کی اور اپنا بیٹ شیٹ وغیرہ چینج کر دوں گی اچھا ہیلپر کے آنے سے پہلے پہلے یہ سارے کام میں اس طرح کے نمٹا لیتی ہوں بچوں نے جو میس پکھیرا ہوتا ہے کمرے میں وہ بھی اٹھا لیتی ہوں اور کچن کے جو کاؤنٹر ٹوپ ہوتا ہے اس کو بھی صاف کر لیتی ہوں میری کوشش ہوتی ہے کہ جب ہیلپر آئے تو بس آ کے جھاڑو گرہ لگا دے اور ویسے بھی یہ جو ہیلپر ہے یہ اس طرح کے ایکسٹرا کام بلکل بھی نہیں کرتی جو میری پرانے والی گھر میں میری ہیلپر آنٹی تھی وہ میری بڑی ہیلپ کروا دیتی تھی ایکسٹرا کام کرنے میں جیسے ہی وہ گھر کے اندر آتی تھی آ کے انہوں نے بچوں کا روم سیٹ کرنا بچوں کی بیٹ شیٹ وغیرہ ٹھیک کرنی میرے ساتھ چیزوں کو اٹھانے میں اس ویٹنے میں بڑی ہیلپ کرواتی تھی اور یہ میٹ وغیرہ جو میں ویک میں ایک دفعہ بھی دھو رہی ہوں اس سے پہلے پرانے والے گھر میں جتنے بھی گھر کے میٹ ہوتے تھے مجھے کبھی بھی آنٹی کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑی کہ میٹ گندے ہو رہے ہیں آپ دھو لو آنٹی سارے میٹ ہٹھاتی تھی اور ایک دن پہلے سارے میٹ کو بھگو کے چلی جانا اور اگلے دن آ کے میٹ وغیرہ دھونا ڈسٹ بین دھونا اس طرح کے جو کام تھے آنٹی خود لیتی تھی اور ادھر آ کے مجھے اپنی ہیلپر آنٹی کی بڑی یاد آتی ہے کیونکہ یہاں کی جو ہیلپر ہے وہ میں صرف جھاڑو لگانا ہے پوچا لگانا ہے اور ڈسٹنگ وغیرہ بھی سارے گھر کی میں خود ہی کرتی ہوں تو میری تو ادھر آ کے یہی دعا ہے کہ اللہ مجھے پہلے والی میری جو ہیلپر آنٹی ہے ان کے جیسی مجھے یہاں پہ کوئی ہیلپر مل جائے اور بس پہلے والی آنٹی کو یاد کرتے کرتے میں نے میٹ کے اوپر صرف والا پانی ڈال کے تھوڑا سا برش مارا اور ان کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیا اچھا جب یہ میں میٹ لے کے آئی تھی نا تو کسی نے اس ویڈیو کے نیچے کومنٹ کیا تھا کہ یہ آپ نے کہاں سے بائے کی ہیں یہ میں نے امتیاز سے بائے کیا تھے اور 15 یا 1600 اس کی اگزیکٹ پرائس تو مجھے یاد نہیں ہے اتنے کا شاید نہ ایک پیر تھا اور ایک پیر کے اندر ایک موڈ کا سیٹ تھا اور اس کے ساتھ ایک باتھروم کا میٹ تھا تو ان کو میں تھوڑی دیر کے لیے بھگو دیئے ہیں اور ابھی اندر آ کے میں اس کے کور جھاڑی تھی تو مجھے یاد آیا کہ ایک اور کومنٹ آیا تھا کسی نے کہا تھا کہ ان کور کو قریب سے دکھا دیں تو قریب سے دکھنے سے نا یہ اس طرح کا نظر آتا ہے اس کا کور یہ جرسی کا کپڑا ہے اور ابھی میں نے اس کو ایک بھی دفعہ واش نہیں کیا جب اس کو واش کریں گے تو اصل اس کی جو اصلیت ہے نا بعد میں پتا چلے گی کہ اس کا کلر اترتا ہے یا یہ کپڑا کس طرح کا رہتا ہے ویسے سوفے کی کور کا جو سائز ہے نا وہ چھوٹا نکلا تھا جس کی ویسے میرا بڑا دل بورا ہوا اور کسی نے کومنٹ بھی کیا تھا کہ انہوں نے بھی آرڈر کیے ہیں اور سائز سوفے کی کور کا چھوٹا ہی آیا تھا تو آپ لوگ ذرا دیکھ بھال کے پھر آرڈر کیجئے گا ویسے میں نے یوٹیوب کی ویڈیو سے بھی دیکھا تھا سارے ان کے ریویوز بھی دیکھے تھے تو سارے ریویوز ٹھیک تھے شاید یہ لوگ جو بلوگرز ہوتے ہیں ان کو ٹھیک چیز بھیجتے ہیں اور ہم جیسے جب لوگ آرڈر کرتے ہیں تو ان کو بس اسی طرح کی چیزیں رسیب ہوتی ہیں اچھا ایدھر اس چیزیں مگرہ سیٹ کرنے کے بعد میرے موبائل پر میسیج آیا ہے میں نے چیک کیا تو میری ہیلپر کا میسیج تھا کہ میں آج نہیں آرہی بس پھر کیا تھا پھر میں نے جھاڑو بھی پکڑا اور فٹا فٹ سے میں نے جھاڑو لگایا موپنگ کی اور تھوڑی دیر ریسٹ کیا اور اب میں آگئی ہوں کچن میں آج مجھے بنانی ہے اپنی بیٹی کے لیے کڑی کیونکہ میری بیٹی کو کڑی بہت زیادہ پسند ہے تو اس کی سپیشل فرمائش پہ آج میں کڑی بنا رہی ہوں اور اس کے علاوہ آپ کو کچھ ایسی ٹپس دوں گی کہ آپ کی کڑی بڑی مزید سے بنیں گی تو ادھر میں نے پیاز کٹ لیا تھا اور صبح جب میں نے اس میں سے مکھن نکالا تھا لسی میں سے لسی کے اندر میں نے بیسن نمک سرخ مرچ حلدی یہ ڈال کے ساتھ اے بلینڈر کے اندر اس کو بلینڈ کر کے کاؤنٹر ٹاپ کے اوپر تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیا تھا تاکہ جو لسی ہے نا وہ تھوڑی سی کھٹی ہو جائے کیونکہ کھٹی لسی کے ساتھ کڑی بہت مزید کی بنتی ہے ادھر میں نے پیاز کو ہلکا سا براؤن کیا اس کے اندر زیرہ ڈال لیا ہے درک لسن کا پیسٹ ڈال لیا ہے اور جو خوش مسالے تھے نا نمک مرچ سرخ مرچ وہ میں نے بیسن کے ساتھ ہی لسی کے اندر اچھی سے بلینڈ کر لیا تھے میں نے کبھی لسی کے اندر ٹمارٹر اے نہیں ڈالے تو اگر آپ اس کو تھوڑا سا کھٹا کرنا چاہتے ہیں تو کڑی کے اندر آپ تھوڑا سا چاٹ مسالہ ایڈ کر دیں چاٹ مسالہ ڈالنے سے نا کڑی کا ٹیسٹ بڑا مزے کا آتا ہے اور میں نیشنل کا چاٹ مسالہ یوز کرتی ہوں اور ابھی نہ میں نے اس کے اندر زیرہ تھوڑا سا ثابت دھنیا اور تھوڑی سی اجوائن ان تینوں چیزوں کو نا کونٹی ڈنڈے کے اندر اچھا سا پیس لیا ہے اور وہ اس میں ایڈ کر دیا اور کڑی کے پیارے سے کلر کے لیے میں نے اس کے اندر زردہ رنگ ڈال دیا اچھا زردہ رنگ ڈالنے سے نا کڑی کا کلر بہت پیارا آتا ہے اور کڑی دیکھنے میں بڑی پیاری لگتی ہے اور ادھر کڑی کو میں نے ہلکی آنچ پر پکنے کے لیے چھوڑ دیا کڑی جس کا نام کڑی ہے مطلب جتنا زیادہ یہ کرتی ہے نا اتنی زیادہ مزے کی بنتی ہے تو بس آنچ ہلکی کر کے میں نے اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیا تھا ایک تو گھنٹے کے لیے اتنی دیر میں دوسری طرف میں نے پکوڑوں کے لیے مسالہ ریڈی کر لیا اور میری بدقسمتی آج یہ تھی کہ میرے پاس پالک نہیں تھی صرف آلو تھے اور پیاز تھے اور جس ایریا میں ہم لوگ رہتے ہیں وہاں پہ جلدی سبزی ملنا کوئی آسان بات نہیں ہے تو بس پھر میں نے آلو اور پیاز ان دونوں کے پکوڑے بنائے تھے اور ادھر کڑی کو نہ پکتے پکتے آدھا پونہ گھنٹا ہو گیا تو یہاں پہ میں نے چاٹ مسالہ اس میں ڈال دیا تھا دوسری طرف کوڑے جو ہیں وہ فرائی ہو گئے ہیں اور اب میں اس کو تڑکہ لگاؤں گی ابھی میں نے کڑی کو زیرے کا تڑکہ لگایا اچھا پرانے والے گھر میں ہمارے نیبر میں کڑی پتے کا پودہ لگا ہوتا تھا اور جب بھی میں ادھر کڑی بناتی تھی تو اپنے نیبر سے کڑی پتے کے تھوڑے پتے منگواتی تھی تو وہ میں اس کے تڑکے میں ایڈ کرتی تھی جس سے کڑی بڑی مزے کی بنتی ہے اچھا اپنے لئے میں نے بوائل چاول بنائے ہیں کڑی کے ساتھ مجھے کیونکہ کڑی کے ساتھ چاول بہت زیادہ پسند ہے اور باقی گھر والے جس دن کڑی بنتی ہے ان لوگوں نے صرف پکوڑے کھانے ہوتے ہیں اور اسی سے ان کا پیٹ بھر جاتا ہے تو جس دن ہمارے گھر میں کڑی بنتی ہے اس دن تو کڑی نہیں کھائی جاتی ہے اس سے اگلے دن پھر کڑی کی باری آتی ہے کڑی کو کھانے کے لئے اور میں نے تو سپیشل اپنے لئے چاول بوائل کی ہیں اب اگلے دن ناشتے میں بھی میں کڑی کے ساتھ چاول کھوں گی اور آپ لوگوں میں سے کڑی چاول کس کو بہت زیادہ پسند ہے اور ناشتے میں چاول کون کون کھاتا ہے مجھے یہ ضرور بتائیے گا کیونکہ اکثر جب میں کسی کو بتاتی ہونا کہ مجھے ناشتے میں بھی چاول بہت پسند ہے تو لوگوں کو بڑا عجیب لگتا ہے یہ سنن کے کہ ناشتے میں چاول کون کھاتا ہے تو مجھے ضرور بتائیے گا کہ میرے ساتھ کا کوئی اور بندہ بھی اس دھرتی پہ ہے جس کو ناشتے میں چاول کھانا پسند ہے تو یہ تھا میرا آج کا ویلوگ اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہے تو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ